موسیقی تو بحث مباعثہ ہو رہا ہے نہ تو قائمہ کمیٹیوں میں یہ قوانین جا رہے ہیں اور سیدھے اس حملیوں میں لائے جاتے ہیں اور وہیں سے پاس کروالیے جاتے ہیں اس میں دو تین تو بہت ہی اہم نویت کے قانون ہیں جس میں ایک الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا قانون بھی شامل ہے اس میں مختلف ترامیم کی گئی ہیں جن میں سے کچھ تو اچھی ترامیم ہیں لیکن کچھ پر سب کے تحفظات برقرار ہیں جیسے کہ اس میں نگران حکومت کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کو جس طرح سے مضبوط بنا آیا گیا ہے اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اسی طرح سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان تمام تر قانون سازیوں کے باوجود بھی لوگ ابھی تک اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کیا الیکشن بروقت ہوں گے یا نہیں اگرچہ اس حکومت کے جانے کے حوالے سے دو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے لیکن انتخابات کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہا اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے ساتھ ساتھ بات کریں کہ چیئرمن پی ٹائی پر چلنے والے مقدمات کی کون سے مقدمیں ہیں جو تیزی سے ان کو نا اہلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کون سے مقدمات ہیں جن میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پوزیشن کمزور ہے اس پر بھی بات ہوگی اور پھر بات کریں گے کہ خواجہ عاصف صاحب کو آج کل کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے پیدر پہ ان کے ایسے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں جن پر وہ خاصی تنقید کی ضد میں ہیں اور پھر وہ کہتا ہے نا کہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد جو اس کا ع بزر پیش کیا وہ اس سے بھی زیادہ غلط نظر آ رہا ہے یہ ساری کہانی کیا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پہلے چلوں گی ملان صاحب کی طرف میں خاص طور پر یہیں صحیح بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ اتنی اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے کورم بھی بعض اوقات پورا نہیں ہوتا ایک دن میں انتیس بل اس حکومت نے منظور کرا لی ہیں اتنی تیزی کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سمینہ یہ تو ایک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ریکارڈ قائم ہو گا کہ ایک دن میں کورم بھی پورا نہیں ہے اور آپ نے انتیس بل کر دیئے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو چلیں یہ حکومت تو اسے اپنی بڑی کامیابی تصور کرتی اور کامیاب بھی بتاتی ہے کہ جی ہم نے تو اتنی قانون سازی کر لی بھلے ہی جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ اس کے لیے قانونی طریقہ کار پروسیجنز اختیار کیے گئے یا نہیں کیے گئ لیکن وہ کہتے ہیں جی اتنے امنے قوانین جو ہیں اتنے بھی لمنے منظور کروا دی ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت کو بڑی جلدی ہے انہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں اب پھر واری آنی ہے کہ نہیں آنی جلدی جلدی جو منظور کروانا ہے کروا لو یہ بڑے معاملات عجیب سے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملکی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی اور پھر کورم پورا نہ ہو اس کے بعد پھر آپ کی اپنی جو خلیف جمعات ہیں ابھی ہم نے جو دکھایا اس پروگرام میں ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے منٹاج تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بلائنڈ بیل ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم سے کسی نے ڈسکس کیا نہ ہمیں بتایا بلکہ یہاں لا کے پیش کر دیا تو یہ طریقہ کر ویسے خفتانی نہ ہی ہونا چاہیے پر اس سے تو امنیل صاحب ایسے نہیں کوئی بدنیتی کا الیمنٹ نظر آتا ہے کہ جب آپ بغیر ڈسکشن کے بغیر کوئی ایک اتفاق رائے قائم کیے کوئی چیز لے کے آئیں اور بس اندھا دون اس کو پاس کروائے جا رہے ہیں تو یہ اس کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے اگر بدنیتی نہیں ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ چلیں یہ اتنا بڑا سخت لفظ ہے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بدنیتی ہے بڑی ان کی اچھی نیت ہوگی وہ کروائے مان لیتے ہیں لیکن اگر اتنی ہی اچھی نیت ہے تو اپنے ساتھیوں کو بھی اعتماد میں لے لیں ہی تو ہاں جی آپ ان کو بھی شامل کر لیں انہیں بتا ہی دیں دوسری بات یہ کہ اگر نہیں آپ انہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ تو جو انہیں عجیب سی صورتحال ہے خود مسلم لی نون کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا تھا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور کس طرح سے ہے اور ان کو کیا بلکہ اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جلدی میں انہوں نے کہا بھی کیا پہنچے فورا نہیں جلاس میں پہنچے اور کئیوں کی کلاس بھی ہوگی ہے کیا پہ جلاس میں کیوں نہیں لیکن نتیجہ یہی ہے کہ پاس ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر چودری صاحب یہ جو اس طرح سے ڈیو پروسیجر کے بغیر ہو رہے ہیں قورم پورا نہیں ہو رہا تو کیا ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا قوانین سازی جو اس طرح قانون سازی جو اس طرح سے ہو رہی ہے وہ بھی ایک جاتی ہوئی پارلیمنٹ اس طرح سے کر رہی ہے وہ بھی ایک انکمپلیٹ سی پارلیمنٹ ہے جس میں آپوزیشن اس طرح سے موجود نہیں ہے اور وہ آکے اس طرح سے قانون سازی کر رہی ہے تو اس کو کیا چیلنج نہیں کیا جا سکتا دیکھیں سمینہ چیلنگ تو کیا جا سکتا ہے لیکن چیلنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ہر بات عدالت کو میں جب جائے گی بارلیمنٹ سے متعلق تو پھر آپ مشکلات میں بھی تو پڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن تھا اس میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے انتیس بل جس طریقے سے پاس کیے گئے ہیں وہ تو قابل اعتراض بالکل بات ہے نہ ان بلز کی نویت کا پتہ ہے نہ ان کی لینگویج کا پتہ ہے اور یہ قوانین جو ہیں آپ مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کے اوپر لاغو ہیں اس پہ سیر اصل بحث ہوتی ہے تو قانون چازی کی نوک پلک درست ہو جاتی ہے سیجیشنز آتی ہیں بعض اوقات سیجیشنز بہتر آ جاتی ہیں اور ان کو انکلوڈ کر لیے لیکن جس طرح سے بلڈوزڈ لیجسلیشن کی گئی ہے اور سیاترین دن اس کو رضا ربانی صاحب نے قرار دیا ہے تو وہ ایک پرانے پارلیمنٹری ہیں لیکن آپ دیکھئے جو ستم ضریفی یہ ہے کہ نہ تو حکومتی جماعتوں میں جو کہ مختلف جماعتیں ہیں ان میں سے کسی میں یہ اخلاقی جورت تھی کہ وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ایک آدھے کے علاوہ کہ بھائی یہ آپ کیا کریں اور اپوزیشن نے جو اوپر سے کام کیا ہے کہ انہوں نے بائیکارڈ کا ایک وطیرہ بنایا ہوا ہے نہ وہ اس بل کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ وہ میڈیا میں آتے ہیں نہ وہ ان چیزوں پہ پارلیمنٹ کے اندر اعتراض اٹھاتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک کمپرومائز کردار ہے یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے آپ نے جب لینی ہے تو مجھے ویسے ہی لگتا ہے جسے بندہ وہ بدل نہیں ہو جاتا جسے پوائنٹیٹس آگے میں کہہ بھی لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ میرا خال ہے وہ اس اس طرح کی کوئی حالت میں کیفیت نہیں ہے اس اپوائنٹمنٹ کا کام نہیں ہے ان کو پیسے وہ وہ اس کام کے لیے گئے ہوئے ہیں they are elected for this this is their job پارلیمانی میمبرز آن ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے سر میں آپ کی بات کو وہ غلط نہیں کہہ یہ تو ان کا جاب ہے نا اپوزیشن کا بھی تو کردار ہے پاکستان کی پارلیمانی جو نظام میں ایک کردار ہے وہ کردار تو ادا کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بھلے اس کا کوئی اثر ہونا ہو آپ اپنی آواز تو رکھیں تو اس سب ان کو اس دفعہ کردار ہی یہ سونپا گیا ہے کہ آپ کا یہی کردار ہے کہ کچھ نہ کرو باہر جا کے واقع اٹھ کر جاؤ یہی دیکھیں نا آپ یہ سونپا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ پھر باتیں کرنے کا تو یوران صاحب موقع ملتا ہے لوگوں کو اعتراض پھر اگلی تو اٹھتی ہے بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ الیکشن کی طرح مین اور پھر جب بات کریں گے تو ایک ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو کیا ہے میں نے پی ٹی آئی کی دور میں آپ کو چودری صاحب آپ بھی بلکہ اس پر کومنٹ کریں کہ جب پی ٹی آئی کی دور میں یہ الیکشن اسلاحات کی گئی تھی اور اس کے اوپر کتنا شور مچا تھا کہ یہ اس ٹائپ کی جو اسلاحات کرنی ہے آپ نے تو اس میں تو آپ کو پھر تمام آپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے یہ بالا ہی بالا پی ٹی آئی نے صرف کیوں کر لی اس طرح کی وہ ساری اس وقت بہت زیادہ میڈیا میں بھی تنقید ہوئی اب یہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور اب اس کے اوپر کیا کسی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اوپوزیشن کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے تھا ایک کنسنسز ڈیویلپ کر کے پھر اس الیکشن اسلاحات میں جو کوئی بھی آپ طرح میم کر سکتے تھے تو اب یہ بات کیوں نہیں ہو رہی اب یہ سب کچھ جس طرح آپ سے بلڈوز کیا گیا ہے تو اس پر خموشی ہے الیکشن ایکٹ 2017 جب پاس ہوا تھا جب 2017 کا ایکٹ پاس ہوا تھا تو پی ٹی اے تو اپوزیشن میں تھی اسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تجویز دی گئی تھی اور اس میں ایک عمل درامت کیا گیا تھا اس کے بعد کچھ امنمنٹس اس میں میجر نہیں آئیں میجر امنمنٹس ابھی لائے گئی ہیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو معلات میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب انہوں نے ای وی ایم کی اور ایس کی طرح میم کی تھی نا جب پی ٹی آئی دور میں ہوئی تھی میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں اس وقت کتنا یہ چیز تھی نا کی جی بیسک اس میں چیزیں آپ چینج کر رہی ہوں میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں لیکن بالرحال اب یہ تو見ů اس وقت کی اپوزیشن نے شور تو مچایا نا اس میں انہوں نے بات تو کی نا ابھی تو یہ بات بھی نہیں ہوئی تو ابھی عیشو یہ ہے کہ جیسے ابھی یاچن ایکٹ کو امنٹ کیا گیا ہے کچھ میجے چینجز لیا یہ بھی جو واقعات ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھیا کیا گیا فور اگزمپل اگر آپ نے صدر مملکت کا قدار صرف ایک ان کو رکھنا ہی ہے صدر صدر کا پھر عوضہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے اگر ہر ادارے نے اپنی منمرضی کرنی ہے لیکن الیکشن کمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین سے مبارا ماورا جو بھی وہ کام کرنا چاہے آپ اس کی کھلی چھوٹی دے دیں اور پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہینڈ انگلاب ہو جائے کہ جی ہم نے بھی اس میں جو ماورا اب آئین کو کام ہوا تو ہم نے اس کو ربر سٹیمپ کر دینا ہے یا اس پہ اس پہ کور ڈالنا ہے آرٹیکل دو سو چوویس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس میں یہ حکومتی جماعتیں بھی شامل ہیں الیکشن کمیشن کی طرح سے بھی اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا ایسی باتوں پہ تو اتراز اٹھنا چاہیے اور یہ ابھی میں حکومت کی اپوزیشن کی تو بات نہیں کرتی چودیس صاحب مجھے طرح امران صاحب کو یہاں پہ میں کومنٹ ضرور لوں گی امران صاحب یہاں پہ بات اپوزیشن یا حکومت کی نہیں ہے دیکھا جائے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کار دی ہیں بہت سارے معاملات میں جس طرح سے جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اب یہ آج آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنی پاورز دے دی صدر کے بھی ختم کر دیئے پاور اور کہیں پہ کچھ چیزیں چیلنج نہیں ہو سکتی کسی پہ تنقید نہیں ہو سکتی کوئی یہ لے آئے ہیں اس کا سوشل میڈیا کا بیل کوئی پیمرا ایکٹر لے آئے ہیں ابھی تو انہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے کل کو جب یہی لوگ ہوں گے اپوزیشن میں یا حکومت میں بھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ سب چیزیں اپنے ہی پاورز اٹھا کے دوسرے اداروں کو کیوں دے دی ہیں دیکھیں سمینہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کو تو مضبوط ہونا چاہیے آپ کو انسٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہیے نہ کہ شخصیات کو کریں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ مضبوطی اس طرح سے نہ ہو کہ آپ وقتی طور پر فائدے کو دیکھیں اور اس میں کر دیں اور پھر اگری اقومت آئے تو اس کو ہتم کرے تو اس کو کر دیں پھر اس سے بعد آئے تو ان دونوں کو ہتم کر کے تیسری کو کر دیں خدا کا واسطہ آپ مزاق کو نہ نہ بنائیں ان چیزوں کو مزاق نہ بنائیں اور آپ جب تک صرف واقعی حقیقی معنوں میں ملکی اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ان کے لیے نہیں سوچیں کہ اس وقت تک یہ باتیں ہوں گی میں کہتا ہوں کہ آپ پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ آپ سمجھے کہ بد نیتی نہیں ہے یہ بڑی ہی نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن دیو پروسیجر کے بغیر کوئی کس طرح سے آپ پہ یقین کرے گا اب جہاں تک آپ نے پیمرہ کی بات کی اور قوانین کی بات کی میڈیا کے والے سے بات کی اب دیکھیں پاکستان بروڈکاسٹ اسوسییشن جو ہے وہ یا پی ایف ایو جے وہ اگر ان کو یا سی پی اینی یہ سارے اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے جی آپ نے بڑا اچھا کی اور وہ سب اس پروسیجر میں شامل ہوئے ہیں اس پروسس میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگ کہیں کہ وہ غلط ہے تو پھر بتائیں ہم وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دوستان نے پہلے آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور ان کے بعد پریس ریلیزز بھی جاری کرتے رہے ہیں کہ بڑا اچھا اور اس کے بعد آپ ٹی وی بھی آ کے کہیں کہ نہیں اچھی بات آئی ہے دیکھیں ازادی اظہار رائے جو ہے تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس پہ تو قدرم ہونی نہیں چاہے ہیں اور سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنے کی بات تو رہی اس پہ بھی میں آتی ہوں بہت ساری میں نے ابھی کہا جیسے پہلے بھی کہ کچھ ایمینڈمنٹس تو واقعی اچھی بھی تھی ایون الیکشن ایکٹ میں بھی کچھ اچھی ہیں لیکن کچھ پہ بہت فشنز ہیں سیکشن ٹو تھرٹی کی میں بات کر لیتی ہوں آپ نے جس طرح سے اس پہ تو آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے حریتہ فوزہ آتا ہے جس طرح سے نگران حکومت کو عمران صاحب پاورز دی گئی ہیں اس کے پیچھے آپ کو قوم سی گوڈ ویل نظر آ رہی ہے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے نگران حکومت کے لئے لیں ہماری میری ذاتی طور پہ چوئی صاحب ایک بہت سینئر رانمہ ہے پاکستان مسلم لیگ کے انتہائی سینئر رانمہ ان سے میری ذاتی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا میں نے کہا جناب آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں الیکشن کب کروانے جا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا حیران کون تھا انہوں نے کہا جی مجھے بھی الیکشن کا اتنا ہی بتا ہے جتنا آپ کو بتا اور آپ بتائیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں نہیں پہلے آپ بتائیں میں نے کہا جی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو الہات ہیں اس وقت موجودہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو الیکشن شاید اپنے وقت پہ نہ ہو الیکشن والا معاملہ لنگر انہوں نے کر دیا جائے تو انہوں نے آگے سے بتا کیا جواب دیا انہوں نے کہا عمران صاحب لگتا تو مجھے بھی ایسا ہے لیکن اگر اس دفعہ الیکشن نہ ہوئے تو لمبا عرصہ نہیں ہوں گے اس لیے پھر انہوں نے یہ ایمینٹمنٹس کی جب آپ کو خود خدشات ہیں تو کیوں جا کر وہاں پہ نگران سیٹ اپ کو آپ پاورز دے رہے ہیں یعنی آپ ایک بات کو صرف اندازہ اس بات کا لکھا لیں کہ خود حکومت جو شامل لوگ ہیں ان کو وہ اگر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ میری اپنی یہ چودری صاحب کی بات ہی چھوڑتے ہیں نہیں تو وہ نگران حکومت ہی خود لگانا چاہ رہے ہیں وہ تو نگران بھی خود بننا چاہ رہے ہیں کیاہذا وہ تو ان کی ایفرٹ اور ہے ان کی ایفرٹ وہ تھوڑی ہے کہ کوئی غیر یعنب دار آئے یا وہ تو کہنے ہیں اے بھی سانودیو اگلیوی ہم نے اس میں جب اگر آپ نے لمبا کرنا ہے تو پھر آپ کنٹینیویشن ہی چاہتے ہیں تو آپ کو تیسری دوسرا پندہ نہیں لے کے آئیں گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا عمران یعکوب خان صاحب نے ایک شاندار آرٹیکل لکھا ہے کولم لکھا ہے وکری لکھتے ہیں دنیا میں تو وہاں پہ جو کل بھی انہوں نے اس بات پہ بڑی جو ہے وہ بات کی ہے بحث کی اپنے کولم میں کہ الیکشن کی جو ہونے نہ ہونے پہ بہت جو آپ سمجھے کنفیویجن ہے اور کسی کو جو ہے پتہ نہیں ہے ابھی جب یہ نیکس ویک میں جب آگست کے پہلے ہفتے میں یہ سارے کارڈ کھلیں گے معاملات سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور الیکشن کا ٹائم پہ ہونا نہ ہونا اس کے بیچ میں ادریہ کا کیا کردار ہوگا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں چودری صاحب کی بغیر کسی ایک سکے بغیر کسی گارنٹی کے انہوں نے نگران حکومت کو اتنا امپاور اگر کیا ہے کہ جی وہ معایدے بھی دیکھ رہے ہیں اور مالی معاملات معاشی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں بہت سارے منصوبے بھی وہ انیشیئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری پاورز نگران کو دی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی تو یہ کیا انہوں نے بغیر کسی گارنٹی کے ایسے ہی بلائنڈ تو نہیں دے دیوں گی کچھ تو انہیں کوئی ملی ہوگی ایشورنس دیکھیں پہلی بات تو میں یہ ارس کر دوں کہ نگران حکومتوں کا جو کانسپٹ ہے یہ پاکستان کے آئین کی بنیادی ڈھانچے سے ہی متصادم ہے وہ نگران حکومتوں کا لانہ دو کہ ایک وہ پولٹیکل مجبوری ہے کہ جی کوئی الیکشن نہیں مانتا اور اس وقت بھٹو صاحب کے جب انتہائی وہ الیکشن ہوئے اس میں ڈرگنگ کے معاملات ہوئے اور بعد میں ایک پھر وہ جیت بھی گئے لیکن ایک تحریک چل گئی تو اس کے بعد یہ شامل کی گئی تھی نگران حکومت نگران حکومت کا جو کانسپٹ ہے یہ یہ کہتے ہیں یا حکومت یہ توضیح دیتی ہے جی اس کے بعد یہ آئی نا جو اس وقت جب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو جو ذمہ داری جس کو دی جائے وہ نباتا نہیں ہے اس کے بعد پھر ایک جز وقتی جو ہے وہ انتظامات کیا جاتے ہیں تو ملک جو ہے وہ پس جگاڑ پر چلتا رہتا ہے کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کوئی دور کوئی ذمہ داری تو دیکھیں نا ذمہ دار حکومتیں تو ایسا نہیں کرتی آئین کو جب آرٹیکل دو سو چوبیس کو ایک دفعہ وائلٹ کر دیا گیا ہے پہلے سبائی حکومتوں کے الیکشن میں تو اب کون سی دلیل یا کون سا حصول جو ہے وہ انشور کرے گا الیکشن ٹائم پہ ہو یہ تو ایک سوال ہے ابھی کچھ زیادہ دور کی بات تو نہیں دو مہینے پہلے ہی ہوا ہے نا یہ سارا معاملہ کیا آئین کے اوپر عمل درامند نہیں ہوا تو نگران حکومت جو ہے وہ اب کیونکہ سوچا جا رہا ہے کہ لمبی لائکے آئیں گے یا کیا کریں گے یہ حالات کیسے ہوگی پیش بندی ہے یہ ساری لیکن عمران صاحب اسحاق ڈار کا نام ابھی ایک دو دن پہلے ٹھیک ہو گیا چون سب لیکن اسحاق ڈار کا نام ابھی کچھ دن پہلے ابھی فلوٹ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ وزیر تو اس کی تردیدیں بھی کر رہے تھے کہ جی ایسا تو کوئی نام فلوٹ ہی نہیں ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک صحافیوں میں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی بھی پیپر پہ انزسٹ کر رہے ہیں تو کوئی دوکھ سو نام آگے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے آپ کی خبر کیا ہے بسمینا دیکھیں جس کولم کی جو سب آپ نے بات کی ہے نا اس کولم کو لکھنے سے پہلے میں نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ایون پی ٹی آئی جمعیت علمہ اسلام یعنی تمام جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ان سب کے جو مین لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں ان سب سے کچھ سے ملا ہوں کچھ سے ٹیلی فون پہ بات کی شاید کوئی ایسی پارٹی ہو قابل ذکر جس کے ودے سے میں نے بات نہ کی ہو لیکن آپ کو خیرت ہوگی کہ مجھے کسی ایک سیاسی رہنمہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شور ہے اس بات پہ کہ الیکشن ہو گئے آپ علمیہ دیکھیں اس بات کا کہ اب پدرہ دن کے بعد اسمبلیاں ختم ہونے والی ہیں لیکن مجھے کوئی ایک سیاسی رہنمہ ایسا نہیں ملا اس ملک میں جس نے مجھے یہ پورے یقین سے بات کی ہو کہ جی بالکل الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے کوئی سیاسی جماعت اس وقت اس بات پہ وہ نہیں ہے لہٰذا یہ اتنی غیر یقینی صورت آل ہے جس پہ نگران وزیر اعظم کون ہے تشویش ہوئی ہے اب آجتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ جی نگران وزیر اعظم کون ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے بیس پہ تھوڑی سی بات کی تھی بالکل ساگڈار صاحب کا نام فلوٹ کیا گیا تھا لیکن میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل جو جس پہ پہلے بھی میاں نواز شریف اور صفری زرداری صاحب کے درمیان بات ہوئی تھی کہ سیاسی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے اب اس آگڈار کا نام فلوٹ کرنے کی بنیادی وجہ جو وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور الکوں کو یہ میسیج دیا جائے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ سیاست دانوں کو ہی کرنے دیں اس میں جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو نون پولیٹیکل ہیں اور جو لبی اننگ چلانے والے ویسے لوگ شامل نہ کرے ان تمام باتوں کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون بھی اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی اب اتنی ہی تشویش ہے کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ معاملہ اتنا لنگرون کر جائے کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے آدھ سے بھی نہیں کریں جیسے ہم کچھ دن پہلے اپنے شو میں بات کر رہے تھے کہ پھر سارے ہی محمود اور نواز اور زرداری سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے الیکشن مانگ رہے ہوں گے تو کئی ایسی والی صورت تیل نہ ہو لیکن تھوڑا سا جی آگے چلتے ہیں یہ بل تو بہرحال پاس ہو گئے ہیں اب یہ تو جب نگران حکومت کا سیٹ اپ سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا کہ نیت کیا ہے بیسیکلی اس کو لمبا چلانے کی ہے یا پھر الیکشن وقت پر ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک چیرمن پی ٹی آئی کے معاملات ابھی عدالتوں میں ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ابھی تک نا اہلی نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی کافی حد تک برقرار ہے تو اس کے ساتھ ہی کیا الیکشن میں جانا چاہیں گی یہ حکومت بھی اور مختلف حلقے بھی اس کو بھی دیکھنا ہوگا پر جو بھی توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے ٹرائل ان کا اور چودری صاحب اس پر تو کچھ لوگ تو ایون ڈیٹس دے رہے ہیں کہ جی اگست کے پہلے ہفتے میں ان کی نا اہلی ہونے جا رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے جج صاحب کے اوپر اعتراض بھی انہوں نے کیے ہیں جو جج صاحب ہمائیو دلاور صاحب ہے ان کے فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے لے کر کے پھر جس انداز سے تیز چل رہا ہے ٹرائل اس کے اوپر بھی پھر کچھ میں آپس میں گرمی صدی بھی ہوئی ہے وہاں پر جج صاحب کے ساتھ عدالت میں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کی کیا رائے ہے اس کیس کو لے کر کے دیکھیں توشہ حالہ کے کیس میں میرٹ پہ اور ٹیٹنیکلی بہت ساری ایسی اعتراضات ہیں جن میں بہت وزن ہے اور اسی بنا کے اوپر جو ہے یہ دونوں پروسیکیشن اور حکومتی وقلہ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ انہوں نے حکومت کے وقلہ نے بھی یہ کہا الیکشن کمیشن کے وقلہ نے بھی کہا کہ جی جو رسڈکشن اور جو جو بائیس آف دو جاج ہے اس کے اوپر جو اپلیکیشنز ہیں ان کو پہلے سنا جانا مناسب ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے اس پہ بہر طور پہ اعتراض تو انہوں نے کیے بھی ہیں آہ پی ٹی آئی چینمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اور وہ اعتراضات جو ہیں وہ سائب بھی ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھیجی گئی جو کرمنل کمپلینٹس ہیں سینٹ کے الیکشن سے متعلق ان میں اتنی تیزی نہیں دکھائی جا رہی اور ڈے ٹو ڈے یہ کیس چلانا اور جس طرح سے کیس کو چلایا جا رہا ہے آہ یہ کوئی عام کیسز کی طرح تو نہیں چلایا جا رہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس میں بہت تیزی دکھائی جا رہی ہے اب وہ تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی اب اگر جج صاحب کی پوسٹ آئی ہیں یہ الزام بھی لگ جائے یعنی کسی ایک جو جج صاحب ہیں وہ فیسہ کرنے بیٹھے ہیں اور ان پہ ایک بغز کا شائبہ بھی آ جائے تو پھر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ وہ پھر مقدمہ نہ سنے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے صرف ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آگے جو اعتراضات ہوتے ہیں دیکھیں نا آگے بھی سیاسی جو رہنماء ہیں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں یا ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں تو اس پہ اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اور یہ ان کو کوئی سیاسی نہیں ہوتا تو پھر یہی کہانیاں آگے بھی سنتے رہیں گے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اگر صحیح فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر ہی کہانیاں بنو ہیں اس کو اس کو اردیکیٹ کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ زیادہ اتیاد کی جائے اور ایک بہتر طریقے سے آہ پروسیکیوشن کی جائے تاکہ یہ الزام نہ آئے کیونکہ یہ الزام جو ہے اب زبانیں زیادہ عام ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے بھی ڈیٹس دی گئی تھی کہ جی عید کے بعد یہ ہو جائے گا پھر اب اگست کی ڈیٹیں آ رہی ہیں سامنے ابھی تک نہیں ہوا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ان کو رہائی مل گئے تو یہ کہیں پر آپ کو ایسا بھی تاثر مل رہا ہے کہ شاید آہ پی ٹی آئی کے معاملات اس حد تک جتنا خوفناک بیان کی اجارتیں شاید اس حد تک نہ ہو اور الیکشن میں انہیں جانے کی بھی اجازت ملے میں بھی اور ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ہاتھ ہولا ہو سمینہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے پوری جماعت اس کو نو مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر اس پہ تو پابندی نہیں لگنی چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی کا ہر بندہ تو اس اس نو مئی کے واقعات میں شامل نہیں ہے اگر اس کی سیاستی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے یا وہ کوئی ان کا رانما ہے یا ان کا میمبر اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے اداروں کے حوالے سے ریاست پاکستان کے حوالے سے وہ ہی جذبات رکھتا ہے اس بات کو آپ سچ بھی مالیں کہ چیرمن پی ٹی آئی اور کچھ لوگوں نے مل کے ہی وہ ساری پلاننگ کی اور سب کچھ ہو گیا تو پھر بھی یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پوری پی ٹی آئی ہی اس سوچ میں تھی اور ان سب نے مل کے یہ پلاننگ کی اس لیے تمام لوگوں کو ایک ہی لاتھی سے نہیں آنکھنا چاہیے جو لوگ انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ضرور ہونی چاہیے لیکن جو لوگ انوالو نہیں ہیں ان کو لیکن یہ بھی تو بات ہے نیمیان صاحب بڑا انہوں نے تف ٹائم دیکھا ہے شریار آفریدی صاحب کے تو بھائی انتقال کر گئے ان کی ہمشیرہ انتقال کر گئی لیکن ان کو جنازے میں بھی شرکت کی ایون اجازت نہیں دی گئی تھی اور پھر علی محمد خان صاحب کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا کرپشن وغیرہ کئی کوئی اس طرح کے چارجز نہیں تھے آٹھ مرتبہ یہ لوگ گرفتار ہوئے انہوں نے بھی بڑی ڈیٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ اس میں رہے ہیں ہمزہ شباز نے کم تف ٹائم دیکھا تھا پہنے دو سال وہ رہے تھے بائیس سال کے بعد ہمزہ شباز کے گھر بیٹی ہوئی تھی اس کے دل میں سراخ تھا اس کی سرجری تھی وہ اپنی بیٹی کے پاس یہ سیاست میں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح سے علمیہ ہے یہ نہیں ہونے چاہیے یہ اس بات کی میں دلیل نہیں دے رہا کہ جی ان کے ساتھ ہوا تھا تو اب ان کے ساتھ بھی ہو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست دن سیکھتے نہیں ہیں ہمارے ہاں سیاست دن جو کہتے ہیں کہ اچھا اگر میرا گراہ ملا تھا تو ان کو بھی دو اب ہماری باری آئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے حمزہ شباز کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور علی محمد خان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے انصاف ضرور ہونا چاہیے جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن صرف تو نہ لالی اندر نہیں کر دینا چاہیے تھا ٹھیک ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پر بریک سے بات کریں گے خاجہ آصف کے ریمارکس کے حوالے سے وزیر دفاع ہیں لیکن بڑی غیر ذمہ دانانہ گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی تنقید کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اس کے پر کچھ خاص شرمندہ بھی ہوتے ہوئے میں نظر نہیں آئے اور ان کے اپنی اس کی توجیہات ہیں ڈسکشن کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں گے جی ویلکم بیک ناظرین اور جیسا کہ میں بات کرتی خاجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں اور بعض اوقات بڑے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سن کے سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی تنقید کا بھی رشانہ بنتے ہیں وہ میں سب آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے پاکستانیوں کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی بات کی تھی اور کافی توپوں کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا اور اب انہوں نے خواتین کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دی ہیں اور وہ بھی رکنے پارلیمنٹ جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں پی ٹی آئی کی خواتین ان کو جس طرح کے انہوں نے الفاظ کہا ہم نے سنوا ہے بھی کورا کڑکڑ کہا اور اخلاق باغتہ خواتین کہا تو اس قسم کی گفتگو یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے خواجہ عاصف صاحب کیوں یہ غیر ذمہ داران ان کی کوئی نیچر کا پارٹ ہے یہ یہ جانبوچ کر کچھ انسٹیگیٹ کر دے مجھے ایسے لگتا ہے اسمینہ کے خواجہ عاصف صاحب جو ہے نا ایسے دو آنے لیے بڑے قابل عزت ہے قابل اترام ہے لیکن وہ شیخ رشید صاحب سے متاثر ہے آچھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نا شیخ رشید صاحب کی کمی نا محسوس ہو کسی کو تو وہ بھی کوئی نا کوئی جیسے شیخ صاحب پھل جری چھوڑتے رہتے تھے یہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے کام کرتا ہوں آپ نے ابھی بات کی آور سیز کی آپ بول کی انہوں نے شیری مزاری کے حوالے سے بھی ماضی میں اس طرح کی گفتگو کی تھی ان کو ٹریکٹر ٹرالی تک کہہ دیا تھا اسی طرح اب جو انہوں نے الفاظ استعمال کی دیکھیں میرے لیے انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سیاسی ریبر ہیں یہ پارلیمنٹ کی تکیر کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ اتنی بات کرتے ہیں کہ خود اس کے تقدس کا خیال نہیں کرتے ہیں خود یہ تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ مقدس ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کی طرف نہ دیکھے سپریم کورٹ بھی اس کے بارے میں نہ کریں لیکن خود یہ ایک دوسرے کی عزت کو عوام اڑاتے پھریں خود یہ ایک دوسرے کی جتنی مرضی بے تکیری کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو بھی بات آپ خدا کا خوف کریں اپنی عمر دیکھیں اتنے آپ سینئر ہیں اتنے عرصے سے آپ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں وفاقی وزیر آپ اتنی دفعہ بنے ہیں لیکن آپ اس طرح کی اگر بات کریں گے تو پھر دوسرے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں ان کو آپ سے کیا ملے گا دیکھیں بہت سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں تو یہ چاہیے کہ سینئر ہونے کے ناتے لوگوں کو کچھ صحیح بات سمجھائیں نہ کہ یہ کہ یہ اس طرح کی گفتگو کریں کہ لوگ جو ان کی بات میں مجھے یہ لگ رہا ہے اگلے دن جب آکر انہیں اس کی توجہہ دی تو وہ کہتے ہیں نا حضرِ گناہ بدتر از گناہ جی وہ والی صورتحال تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس وقت تب معافی مانگوں گا ان ریمارکس پہ اگر پہلے وہ جو پی ٹی آئی چیئرمن نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی کبھی بات کی ہو یا کسی اور کے بارے میں بتا نہیں کس کا انہیں یاد آ رہا تھا تو جی ان کے ساتھ پہلے وہ معافی تلافی کرے تو پھر میں سمینہ سیدھ اسی بات ہے جی بالکل ٹھیک ہے جب انہوں نے ان کے بارے میں بات کی تو آپ سمجھتے ہیں غلط ہے ہم نے بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ غلط ہے کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے ایک غلط کا آپ جو آپ دوسرے مزید غلط کام کر کے دیں گے بھئی انہوں نے اپنے کہے کا جواب دینا ہے آپ اپنے کا دیں اگر انہوں نے غلط کی ہے تو انہوں نے تو غلط کہنے دے وہ تو ہے ہی غلط آپ کے کاغذوں میں ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ ان سے متاثر ہو کے اپنی سیاست کر رہے ہیں صحیح آپ ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن چودی صاحب اس پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو اندر سے آواز اٹھنی چاہیے تھی ارکان پارلیمنٹ کی جو اور بے شک پی ایم ایل این کی خواتین ہیں یا پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں ان کی طرف سے بھی اس وقت کوئی اتجاج نہیں کیا گیا اس بات کے اوپر کیونکہ خواتین تو خواتین اچائے وہ پی ٹی آئی کیوں ہوں یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو لیکن ان کی طرف سے بھی اس طرح سے کوئی رسپونس نہیں ہم نے دیکھا کہ کسی نے انہیں خاموش کروایا ہو یا سخت ان کو وارننگ دی گئی ہو اس پر یہ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے یہ ہم یہ سیلیکٹیو قسم کی کنڈمنیشن کیوں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر بات کر دو تو بہت سارے لبرلز بھی جاگ جاتے ہیں وہ عورت مارچ والے بھی جاگ جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں پہ بات ہو جائے تو سب کو سام سوک جاتا ہے اس طریقے سے پھر اس کی ہمیں تنقید بھی نظر نہیں آتی اس لیول کی یہ کیا وجہ سب سے پہلی بات تو خواج آصف آہ نے جو بات کی ہے اس کی بھرکور مضمت کرتا ہوں کرتا ہوں میں جس کے سن کی زبان استعمال کی ہے وہ زبان جو ہے کسی شریف کرانے کے آہ فرد کو زیبینی دیتی ہے نہ وہ استعمال کرتے ہیں جہاں تک آپ نے سیلیکٹیو آہ کرٹسٹرم کی بات کی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اخلاق ہیں جو حصول ہیں وہ تو ذاتیات کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اس ملکی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی آئیڈیل پارلیمنٹ تو نہیں ہے چاہے کسی کو بری لگے اب تو توہین پارلیمنٹ بھی لگتی ہے جب آپ نے کسی اخلاقی معاملے کی اوپر خواتین اور اقین خاص کر جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں وہ ان میں جورت ہی نہیں ہے اخلاقی جورت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے اپنے ایک ساتھی جو خواتین ہیں ان پہ ہونے والے رقیق حملوں کو بھرپور انداز سے جواب دیں یہاں پہ تو اخلاقی گراوٹ اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر زرکا جیسی ایک شریف النفس خاتون نے انتہائی محضب طریقے سے اس تنقید جو خواجہ آسف نے حرکت کی اس پہ تنقید کی تو اس کے اگلے دن معلوم یہ پڑھتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے دو جو کلینکس ہیں لاہور میں وہ سیل کر دیا وہ ڈاکٹر ہیں جب آپ جو ہے کسی شخص کو جو ایک واہیات گفتگو کرے اور اس پہ تنقید کرے یا اس پہ آپ اعتراض اٹھائیں تو آپ کا بزنس ہی بند کر دیا جائے تو پھر ایسی جو ملک میں میں نے پہلے بھی کہا ہے اس ملک میں نہ آئین رہ گیا ہے نہ قانون ہے نہ اخلاق ہے نہ انہوں کو لوگ پرواہ کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جو توضیح دی ہے وہ انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی نہ جواز بنتا ہے نہ اس کا کوئی عذر بنتا ہے انہوں نے کسی جس کے بھی کہنے پر یہ تنقید کیا یا ما شاء اللہ وہ خود بھی ایسے جو ہے ساری امیتے رہے ہیں انہوں نے ماضی میں ان کا کردار کیا رہا بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر شاہد بینظیر بھٹو کے اوپر بقاعدہ مہمجوئی کے ذریعے پی ایمل نواز کے یہ عرقین جو ہے وہ اپنا حملے کرتے تھے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد سے آن ورڈز ہم یہی ایک سنتے ہیں بیانیاں کے جی پی ٹی آئی کا جو ایک برگیڈ ہے پوری جو گالم گلوچ کرتی ہے یا اس طرح کی واحیات گفتگو کرتی ہے لیکن بہرحال ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہر طرف صحیح اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی لیکن مینوائل جی سینئر صحافی اور تجزیہ حارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ان سے ذرا سیاسی منظر نامے پہ بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم حارون رشید صاحب تھانکیو سو میک سر آپ نے وقت دی آج بھی خیریت سے آپ جے الحمدللہ حارون رشید صاحب بڑی تیزی سے قانون سازی بھی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اور نگران حکومت کو بھی بڑا امپاور کیا ہے اس حکومت نے جاتے ہوئے تو اس سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قسم کی نگران حکومت آ رہی ہے اور پھر کیا الیکشن وقت پر ہو جائیں گے ایسی امپاور نگران حکومت کروالے کی وقت پر الیکشن دیکھیں وہ اپنا عساق دار صاحب کا جب نام تجویز کیا گیا اور اس کی بعض لوگوں نے تائید بھی کر دی خواجہ عاصف نے تائید کر دی تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہی اس کو اگر ذہن میں رکھیا اور انہوں نے بھی خود بھی کہہ دیا کہ مجھے جو بھی ذمہ داری دی جائے گی میں ایسی طریقے سے ادا کروں گا اسی طرح قانون سازی ہے اس میں وہ تو تھرٹی تو تھریوزری کلاس جو ہے اس میں بہت محتبر ارکان نے یہ کہا کہ ہمیں تو بتائی نہیں گیا اور کمیٹی میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا پھر جس طرح سپریم کورڈ کا حکم ماننے سے انکار کیا گیا الیکشن کرانے سے پھر الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے اور ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں مرکزی نکتہ ایک ہی ہے کبھی حکومت یہ جو حکومت تحادی ساز بکسر اقدار ہے یہ ہر حال میں برسر اقدار رہے زیادہ سادہ الفاظ میں کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے اب پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں بہت زیادہ اور ان کے ووٹ ہیں بہت کم اس لیے جو بھی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں سب سے بڑا حربہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے وہ اس پر ایکسرسی مقدمے ہو چکے ہیں ایکسرسی اور باقی اس کے لوگ جو ہیں وہ یا گرفتار ہیں یا اشتہاری ہیں تو انہیں بگایا جائے تو یہ ایک ایسا ماحول قائم کیا جائے جس میں جب الیکشن ہو جیسے کیسے الیکشن ہو تو وہ کوئی کوئی قابل قبول دکھائی دیں ہو تو نہیں سکتے پوری طرح اور اس میں مجھے کوئی رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اس منصوبے میں شامل ہے امریکی جو ہے کانگریس میں وہ اعتجاج بھی آپ کو کرتے نظر آئے لیکن وہ جو گفتگو ہوتی ہے مختلف قومتی ذمہ دار لوگوں سے تو اس میں تو کوئی ہمارے علمیں نہیں ہم پتا کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ڈسکس ہوا ہے کہ فیر الیکشن ہو تھوڑی سی وہ فیس سیبنگ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ریزرز نظر آئے تو کچھ جواز پیش کیا جائے سکرس میں بہر الکوان میں بسیرین کو میرا خالانے دیا جائے گا نہ کہ اس کا نشان ہوگا بلے کا اور نہ پیٹی آئے کا سربراہ اس قابل ہوگا کہ وہ کمپین چلا سکے اور دوسرے لوگ بھی اول دولہ کی ہو گئے جو لوگ کمپین چلا سکتے تھے اور دوسری پارٹی ہمیں چلے گا لیکن یہ تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے حانونشی صاحب خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ ایون موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور خود اس حکومت کے درمیان بھی انسیکیورٹیز ہیں اعتماد کا فقدان ہیں یہ بھی ٹرس نہیں گیا رہی ہے کہ آپ کا لشکر چھوٹا ہے آپ نے جیتنا ہے اب اس جیتنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے جو چنگیز خان کے زمانے میں استعمال ہو سکتا تھا اب نہیں ہو سکتا کہ حریف کے پانی میں ظاہر ملا دیا جائے وہ احمد شاہ عبدالی نے جب حملہ کیا تو وہ اس نے اتنا قتل و غارت کیا ایک حملے میں اور اس دریا کا پانی پھی گئے اس کے اپنے بہت سے لوگ مر گئے تو اب وہ تو اس طرح قتل عام تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اب یہی حربیں استعمال ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد جو اقتدار کے بھوکے ہیں ان میں اتحاد تو کبھی نہیں ہوتا وہ مامون رشید کو خراسان دے دیا تھا حارو رشید نے اور دوسرے بھائی کو ساری سلطنت دے دی گی وہ اس پہ بھی کانہ نہیں تھا اس نے کہا میں خراسان پہ بھی قبضہ کروں گا نتیجے میں اس کی حکومت جاتی رہی میں آپ سے بار بار یہ نکتہ ارز کرتا ہوں کہ اقتدار کی حوث اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس میں حواس قائم نہیں رہتے اس میں ڈسی این میکنگ برہم کام نہیں کرتا اب زرداری صاحب کو بھی اقتدار چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی اقتدار چاہیے جہانگیر تری ترین صاحب کو بھی اقتدار میں اسے چاہیے پرویز خٹک کو بھی چاہیے مولانا فضل الرحمان کو ان سب سے زیادہ چاہیے تو اتفاق رائے کیسے ہو سکتا ہے اب جو ہے نواز شریف صاحب صاحب یہ اندیشہ ہے کہ وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کرو اور عمران خواہ کو جیل میں ڈالو اور بلے کا نشان نہ ہو اور مجھے یہ کہیں دکھائی نہ دیں اور میرا استقبال ہو تک کہا کہ بھئی لوگ معافی مانگے سارے صاحب جیسٹس بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اور ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کریں اور انہیں مدلک خمینی کے طرح ان کا استقبال اگر تلوز خمینی انہوں نے نہیں کیا کہا نہیں لیکن خمینی کے طرح انہوں کو استقبال کیا جائے تو یہ کبھی اقتدار کے بھوکوں میں تفاق رائے نہیں ہوتا یہ میریج آف کنمینینس ہے جو قائم نہیں رہ سکتی یہ اس وقت کہا کہ عمران خواہ سا صبر کرتے اور تاجیل سے کام نہ لیتے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اردگرد ایسے لوگ ہیں وہ لوگ اختلاف کر نہیں سکتے کریں تو وہ ڈانٹ دیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ بھاگ گیا سارے تو وہ اگر میں نے ان سے کہا اسی لئے دفعہ بھی ذرا سورہ واللہ صرف تو پڑی ہے قرآن مجید کی وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ سچائی کافی نہیں ہے صبر ضروری ہوتا ہے تو تھوڑا صبر سے کام لیا ہوتا ایک بڑی بات نیرٹیو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ پرانے ساتھی بھی چیئرمن پی ٹائی کے یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں تو الیکشن مل رہے تھے لیکن انہوں نے خود ہی نہیں لیا اور اسی وجہ سے پھر آج یہ حالات ہیں آپ کا تجزیہ اور آپ کی خبر کیا دیکھئے وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایکزیک صورتحال کیا تھا اس لئے میں کوئی اس میں پورے وسوق سے تو بات نہیں کر سکتا لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانا مل رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا اور ایک دفعہ نہیں چار دفعہ انکار کیا تو یہ مجھ سے ایک ذمہ دار آدمی نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جی وہ کیا کریں میں نے کہا سمذاکرات کریں اس نے کہا جی وہ سنتا نہیں ہے میں نے کہا یہ کیسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں اس کو حکومت چاہیے اور وہ سنتا نہیں ہے اور کتنی دفعہ وہ کہہ چکا ہے کہ پھر میں حالانکہ اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا دیکھئے وہ اس کو شودر بنا کے اور دنیا بھر کے جرائم حتیٰ کے محجد و حیرت ہے کہ لیا قتل ہی خان اور جاولک کے قتل کا اور بینظیر کے قتل کا مقدمہ کیوں نہیں اس پہ درش کیا تو وہ دنیا بھر کے جرائم جب وہ جیل میں تھا وہ اندر پڑا ہوا تھا ٹیلیفون استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اس کے جناح اس پہ حملے کا اس پہ مقدمہ درج کر دیا گیا کوئٹہ کے وقیل کے قتل کا مقدمہ اس پہ درج ہو گیا تو اب یہ ممکن ہے اس میں کوئی صداقت ہو فرض کیجئے ہو بھی تو کہنے والے کون لوگ ہیں جو سچائی وہ ہوتی ہے جو بروقت کی جائے وہ بنو مئیہ کے زمانے میں اثر کا وقت گزر چکا ہوتا تھا اور جمعہ کا خطبہ جاری ہوتا تھا اگر کوئی انکار کرتا تھا تو اس کی گردن مار دی جاتی تھی اب ان لوگوں کا کیا کہا جا سکتا ہے جو دن راج جھوٹ بولتے ہیں اور جو بروقت اس وقت تو انہوں میں سے ہم ان لوگوں سے ملتے رہتے تھے اس وقت تو یہ میری سامنے تو یہ گھگی آتے تھے میں تو جب بھی اس سے کبھی ورچہ کم ایسا ہوتا تھا میں اس سے ملنے کے لئے جائوں اور پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہوں میں نے تو ہمیشہ انہیں گھگی آتے ہی دیکھا ہے اس کے سامنے حرون صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الیکشن کے حوالے سے شکوک و شباد کا شکار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن وقت پہ نہ ہو نہیں وہ تو وقت تو ایک ہی ہے نا جب بالکل اس کا بندوبست ہو جائے گا اس کے ہاتھ پاؤں باندھیے جائیں گے پی ٹی آئی کے چیئرمن کے اور بالکل وہ بے بس و لاچار ہوگا یا ان کا خیال ہے کہ آخر کار وہ تھک جائے گا آخر حد دنیا میں انسان تھکی جاتا ہے لیکن ابھی تک تو بارال اس کے حواس قائم ہے اگرچہ اس میں رنج بڑھ رہا ہے لیکن اصاب شکنی ابھی نظر نہیں آئی جب یہ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہمائیوں تو وہاں سے ایران سے مدد لے آیا تھا اب یہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے یہ بوٹر لاسکیں تو جب یہ اس قابل ہو جائیں گے تو پھر اس کو ہرا دیں گے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حکومت نہ ملے پی ٹی آئی کو حکومت نہ ملے اور یہ حکومت کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ سال بھر میں گیا کرتے ہیں وہ ایک اگری کلچر میں انیشیٹیو لیا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں ذریع انقلاب وہ ٹھیک اچھا انیشیٹیو ہے پورا نہیں ہے میں نے اس کو بہت پہلے دیکھا تھا وہ بنایا ہوا کسی کا نہیں ہے یہ خامقہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس نے یہ بنایا تھا وہ بیسے آج کل گرفتار ہے بلکل اس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس کو پرسوں سے اٹھایا ہے اسلام آباد سے اس کو بند کر دیا ہے کسی کو بتایا نہیں وہ ایک سرکاری افسر تھا لیکن وہ اس نے اگری کلچر پہ پندرہ بیس سال ریسرچ کی تھی اس کا بنایا منصوبہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو وہ ایک اس سے زراد سے کیا ہوگا بھائی زراد سے گیا ہے اس کا ٹونٹی ٹو پرسینٹ حصہ ہے تو ٹونٹی فور پرسینٹ حصہ ہو جائے گا یہی ہے نا بہت شکریہ آپ کا حرون رشید صاحب تھانکیو سو مچ آپ نے وقت دیا ناظرین حرون رشید صاحب کا تجزیہ قبریں آپ نے سنیے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں فردہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے گھریلو ملازمہ پر تشدد کا جس میں مبینہ طور پر ایک جد صاحب کی اہلیہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا اور انہوں نے فاسدی زمانت بھی لے لی ہے اس کے اوپر لیکن جو بچی ہے جس کے اوپر بہمانہ تشدد ہوا ہے اس کی جو فوٹیج ہے یعنی ویڈیو ہے جو اس کی تصاویر ہیں وہ دیکھی نہیں جاری جو اس کی حالت ہے اس وقت ابھی بھی یہ بچی جنرل ہسپیٹل میں ہے اور اس سے اپنا بیان بھی ریکارڈ کر آ دیا ہے جس طرح سے اس کے ساتھ مارا پیٹا گیا ہے اس کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے وہ سب لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں یہ کیوں اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے اور خاص طور پر اس سپیسیفک کیس کے حوالے سے بات کریں گے سارا احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن چائنل پروٹیکشن بیورو کی سارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ویلکم کہتی ہوں آپ کو لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے اور یقینا ہر دردے دل رکھنے والا اس پر بہت زیادہ اس کو جھٹکا لگا ہے پریشان ہوا ہے وہ اس بچی کی حالت دیکھ کر آپ نے بھی اس کو وزٹ کیا ہے تو آپ کو کیا وجہات نظر آ رہی ہیں ابھی تک بھی اس معاملے کو کیوں نہیں ہم دیکھ رہے کہ روکا جا سکا ملازمین پر تشدد بچوں سے جو چائلڈ لیبر ہے اس کے اوپر خاتمہ نہیں ہو سکا ابھی تک جبکہ اس کا قانون بھی موجود ہے جی دیکھیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور مجھے تو یہ نہیں یقینا تھا کہ کوئی جو ہے نا ایک نورمل جہن کا انسان ایسے کتنا تشدد کر سنا کر سکتا ہے کوئی بالکلی سائکو یا کوئی جس کی منٹل ہیلس بہت ہی ڈیٹوری ایٹڈ ہو وہی کر سکتا ہے یہ اور کوئی انسان ہی کر سکتا ہوگا کیونکہ میں خود جب ملی ہوں جا کے تو میں دیکھا کہ بسپائیٹ اس کو پین کلرز دی جائے اس بچی وہ اتنا آوازیں نکال ہوئی کہ اس کو پین ہو رہا تھا بہت زیادہ اس کے بھون جائے میں اس کی فریکچرز ہوئے میں اس کے فیس پہ ایک سائی پہ ایسے بھی پھیکا گیا جس کے اسے کوئی جلاوا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں کھڑیں تو میں نے پتا کہ اس کی والدہ سے انہوں نے کہا کہ جو اس کی امپلوئر اس نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی تو آنکھیں بھی سویلنگ ہوئی ہیں تو بہت افقافی اس کی بری حالت ہے اور اس کی بری حالت ہے اور یہ مطلب یہ مطلب یہ مطلب یہ مطلب ہے اس کی ضرورت ہے جلد اور جلد مطلب ایک تو جو مجرم ہے اس کی سزا ملنی بہت ضروری ہے ابھی تک تو آپ کو پتہ وہ عرش بھی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے یہ کیا وہ غائب ہے وہ عرش نہیں ہوئی ہے پولیس کو ملنے رہے سب سے پہلے ان کا عرش ہونا ضروری ہے پھر ان کو یہ نا کیفر کردار تو پرچانہ ضروری ہے یہ کہ اگزیمپلی سزا ملے تو سب کو دیکھیں اور آپ کو یہ آپ کو پڑی چائل ٹرافیکنگ کا بھی کیس ہے جس پہ یو ایس ٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت سیریسی پاکستان کو دیکھ رہا ہے اور یہ چائلڈ لیبر کے اوپر تو پابندی کے قوانین موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ تو ہم دیکھتے ہیں بڑا کومن ہے ہمارے ہاں اور اس کے اوپر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ایکشن لیا ہے یا کوئی اس پر ب کا قائدہ کوئی میکنیزم بنایا گیا ہو کہ اس کو انشور کیا جائے کہ واقعی گھروں میں بچے بچیاں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا ورکشوف پر ایون ہاں بیسکلی بکرز ہم نا we belong to a developing country تو یہاں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ایکنومک حالات ہیں کتنی غلبت ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پیدا ہی کرتے ہیں 6-7 بچوں کو اور پھر ان کو as commodities exploit کرتے ہیں کچھ بچوں کو بیگ پہ لگاتے ہیں کچھ بچوں گھروں میں ملازمت ہے کیونکہ میرا تو یہ میں بھی 4 سال سے دیکھ رہی ہوں ہوتا ہوا تو یہ ویسے لیبر دیپارٹن کا mandate ہے کہ وہ چیک کریا ہوتا ہے ایکشن ہے لیکن اگر ان کی بھی آپ بات سنے کہ یہ اتنا common ہے پاکستان میں چاہیے لیبر اتنی common ہے کہ انہوں نے اپنا بیسکی ذریعہ آمدن منائے ہوئے نا جب تک ملک کی بیسکی معاشی حالات چیت نہیں ہوئیں گے تب تک یہ چیز 100% اس پر خاتمہ کوئی کوئی ادارہ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا جو underlying factor ہے نا that is very strong وہ جب تک factors نہیں ختم ہوں گے تو یہ ہمیں نظر آئیں گے افسوسناک ہے بہرحال لیکن سارا آپ ساتھ موجود نہیں شکریہ آپ کا چودری صاحب سے میں اس پر ایک ضرور comment لوں گی legal point of view سے بھی چودری صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے بھلے وہ کلفی بیچنے والا کیوں نہ ہو تو اس کو تو بکڑ کے فارن بند کر دیا جاتا ہے اب چونکہ ایک معاملہ جد صاحب کی اپنی اہلیا اور ان کے گھر کا آ گیا ہے تو یہاں پر حفاظتی زمانت بھی مل گئی ہے انہوں نے جد صاحب نے انشور بھی کر دیا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں گی انہیں ریسٹ بھی نہیں کیا گیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو سزا ملے گی سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ سے سکھوا ہے کہ اتنا important issue ہم اس نے short time پر discuss کریں اس کو زیادہ time دینا چاہیے تھا دیکھیں فارسی زمانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وریض زمہ ہو گئی ہے ان کو جو اریسٹ ہونا جو ہے ان کا بھی ضروری ہے جج صاحب جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں child liver loss کی خلاف ورزی کی ہے وہ ان کے خلاف جو administrative ہائی کوٹ ہے اس کا active ہونا ضروری ہے اور اس کو وہ دیکھیں کہ یہ کیسے وہ loss کو implement کرانے کے لیے خود بیٹھ گئے ہیں اور خود ہی لوگ وائلٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح بھائیمانہ قسم کا جو child torture ہے اس کو کون سا ملک جو ہے کون سا یہ کہہ رہی تھی سارا یہ تو بہت یہ ایسی بات نہیں ہے آپ اس پہ action نے سزا ہو نوکری سے برخواست ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ان معاملات میں کمی آئے گی اور ان پہ جتنا سخت action حکومت لے سکتی ہے اس کو لینا چاہیے اور law enforcement agency سے میری امید ہے کہ وہ اس معاملے پہ بالکل ذرا رتی برابر جو ہے وہ کسی کی فیبر نہیں کریں گی ٹھیک ہے وقت ختم ہوگے پروگرام کا آج کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ